محبت یوں کیا کہ خود چل کے جواب دینے آگیا خود چل کے جواب دینے آگیا یہ ایسا ہی ہے یہ بچہ پوچھتا ہے نصیر سے مولی صاحب کو آنے مولی تاریجہ نہیں کہا یہ کہتا وہ گٹھتا اور میں نے سنا کہ اس نے میرے بارے میں روچھا چلے یہ تاریجہ نہیں کہاں ہے تو قبل اس سے کہ نصیر جواب دے میں خود اس کے قریب آخر جاتا ہوں میں موجود ہوں میں حاضر ہوں اللہ کو یہ سوال اکنا پسند آیا کہ اللہ گویا خود اس مجلس میں اتر آیا مدینی کی مسجد میں اتر آیا اور حضور کو جواب دینے سے پہلے کہ ہم میرے بندوں تو تمہارے پاسی کہتا فینی قریب وَإِلَا سَأَلَكَ عَبَادِ عَنِّي فینی قریب خود نہیں ہے درمیان خود آگیا جواب دینے میرے محبوب کونہ جواب دینے یہ سوال موجود اتنا پسند آیا ہے کہ اس کا جواب مجھے خود دینے لے میں آتا جواب دیتا ہوں میں خود آتا ہوں میرے بندوں میں آگیا فینی قریب جب میں تمہارے سامنے بلاؤ اب بکارو کیونکہ مجھے جب کہ کوئی بلاتا ہے فوراں لبے کہتا ہوں فر یستجیب میرے سوا کسو پنا پکارنا میرے سوا کسو پنا بلانا فر دیکھنا میں آتا کسے ہوں حضرت جی ان ساری باتوں کے جواب میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سنانا چاہیں گے فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ پہ بھی چھوٹ باننے سے باد نہیں آتا یہ ساری باتیں جو آپ نے اللہ کی طرف منصوب کی ہیں اللہ نے کہا کہیں ہیں قرآن میں ہے قرآن کی کن آیات کا ترجمہ ہے حدیث میں ہے تو حدیث کونسی حدیث ہے کونسی کتاب ہے حدیث نمبر کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِو پھر آپ نے خالق اور مخلوق میں درمیان تشبیح دی ہے یہ خالق اور مخلوق میں تشبیح دینا جائز لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَئِ اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے اور اللہ اللہ آگیا اللہ اترایا اللہ مدینے میں آیا اللہ اللہ کہتا ہے میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ بیٹھا ہے یہی حرام ہے امام مالی کہتے ہیں رحمان کا مستوی علی العرش ہونا معلوم ہے کہ وہ عرش پہ مستوی ہے اس کا استواء علی العرش ہمیں معلوم ہے اس کی کیفیت مجھول ہے اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے وَالْإِمَانُ بِهِ وَاجِب اس پہ ایمان لانا واجب ہے اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ مسجد میں آگیا اللہ مدینے میں آگیا اللہ نے کہا میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں یہ اللہ کی توہین ہے یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے اور اگر نہیں تو بتائیے قرآن کی کونسی آیات کا ہے جو ترجمہ آپ نے کیا ہے بلکہ آپ نے اپنے جذبات کو اللہ کی طرف منصوب کیا اور اللہ اپنے نبی کے بار نبی نے کہا تھا جو مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا مقام جہنم میں بنا لے اور اللہ نے کہا تھا جو اللہ پر جھوٹ بولے اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے رحمان اپنے عرش پر ہے قرآن کہتا ہے کیا تم اس سے نڈر ہو جو چاہے تو زمین کو پھار دے تم اس سے بے خوف ہو تمہیں اس کا کھٹکا نہیں ہے جو چاہے آسمانوں والا تم پہ پتھروں کی بارش کر دے یہ تفسیر حضرت جی جو آپ نے اپنے ساتھیوں کو سنائی ذرا اللہ کے لئے ہمیں بھی بتا دو یہ تفسیر کس صحابی نے بیان کی ہے کس مفسر نے بیان کی ہے